السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیوں امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آج بڑے اہم ٹاپک کو آپ کے سامنے لانا مخصود تھا کئی سارے لوگوں نے اس کے بارے میں ہم سے کہا تھا کہ آپ حج کمیٹی اور پی ٹی اوز یعنی جو لوگ حج کمیٹی آف انڈیا سے ٹراول کر رہے ہیں اور جو لوگ پی ٹی اوز یعنی پراویٹ ٹور آپریٹر سے ٹراول کر رہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں آج آپ تھوڑا ڈیفرنشیٹ کر کے بتائیں کہ دونوں میں کیا کیا سہولیات ملتی ہے کیا کیا فائدہ اور کیا کیا نقصان آتے تو آج کی ویڈیو میں پورا میں نے اسی پر منظر ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو ایزی وے میں آسان انداز میں آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھو تو آئیں ہم اپنے مذاکرے کی شروعات کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عریبہ ٹوریزم کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ آثنٹک ڈیٹیلز آثنٹک معلومات اور جنون چیزیں ہی شیئر کی ہے اور اس کا فائدہ کئی سارے حجاجے اکرام کو کئی سارے معتمرین کو بھی ہوا ہے اور آج کا بھی ہمارا پریاس آج کا بھی ہمارا جو جدوجہد ہے وہ اسی بارے میں ہیں کہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچے اور عریبہ ٹوریزم اور ہمارے جانب سے یہی ایک چیز ہم لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جہاں پر بھی فائدہ ہوتا ہے آپ وہاں سے فائدہ اٹھائیں بتانا مقصد یہ ہے کہ پی ٹیوز اور حج کمیٹی میں کیا فرق ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ جتنے مالی کے نصاب ہیں ان پر حج کرنا فرض ہے اب حج جن لوگوں پر فرض ہیں ان کے لئے کیا کیا کنڈیشن ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ کس کس کنڈیشن میں حج کرے گے پہلی بات تو آپ مالی کے نصاب ہونے چاہیے دوسری چیز آپ جب حج کے لئے جا رہے ہو تو حج کا جو سفر خرچ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تیسری چیز جب آپ ٹرامل کر رہے ہو تو آپ کے پیچھے جو آپ کے اہل خانہ ہوں گے جو آپ کے گھر والے ہوں گے ان کے پاس اتنے ٹائمنگ کا ہے یعنی چالی دنیا پچاس دن آپ ٹرامل کر رہے ہو تو پچاس دن کا ان کے پاس زادے را ان کے پاس اناج وغیرہ کی تمام ویوستہ آپ کر کر جائے اور چوتی چیز اگر آپ لیڈیز ہیں اگر آپ عورت ہیں اور اگر آپ کے تمام چیزیں ہیں آپ مالی کے نساب بھی ہے اللہ نے مال بھی دیا ہے تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ محرم ہونا بھی شرط ہے اور پانچویں چیز راستے کا معمون ہونا بھی شرط ہے یہ پانچ چیزیں اگر پائی جاتی ہے اور تمام چیزیں جیسی کہیں جارہی ہے وہ پائی جاتی ہے تو آپ حج کرنا آپ پر فرض عائن ہے آپ کو حج کرنا ضروری ہے اب جو لوگ حج کر رہے تو حج آج کے ٹائم پر دو طریقے سے لوگ ہج کرتے ہیں ایک تو ہج کمیٹی سے جاتے ہیں اور دوسرا جاتے ہیں پیٹیو سے ہج کمیٹی گورنمنٹ آف سعودی ہر کنٹری کو کچھ نہ کچھ کوٹا دیتی ہے جیسے کہ انڈیا کے پاس بھی تقریبت دو لاکھا سوا دو لاکھا دھائی لاکھا جو بھی کوٹا ہے وہ کوٹا ان کو ملتا ہے اس میں سے گورنمنٹ خود اپنی جانیر سے حجاج اکرام کو لے جاتی ہے ان کو سہولت دیتی ہے اور کچھ گورنمنٹ دیتی پیٹیوز کو یعنی پرائیوٹ ٹور آپٹیٹوز کو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہج کمیٹی سے ٹراول کریں اب ہج کمیٹی سے ٹراول کرنے کی فائدے اور نقصانات کیا ہے سب سے پہلے ہم فائدے کی بات کریں تو سب سے اہم جو ہج کمیٹی کا فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے آپ کی جیب یعنی آپ کی جیب پر زیادہ بار نہیں پڑتا ہے ہج کمیٹی کا پرائز بنیزبت پیٹیوز کے تھوڑا کم ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ پرفر کرتے ہیں کہ ہم ہج کمیٹی سے ٹراول کریں اب ہج کمیٹی میں آپ کو کیا کیا ملتا آپ کو ٹکٹ ملے گا ویزا ملے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو رہنے کا اکومیڈیشن ملے گا اب ہج کمیٹی میں الگ الگ طریقے کا اکومیڈیشن ملتے ہیں نزدیک بھی ملتا ہے جو پانسو ساتسو میٹر پر ہوتا ہے اور دور بھی ملتا ہے جو ڈھائی کلومیٹر سے دس کلومیٹر کے درمیان ہوتا ہے جس کو عزیزیہ کی کٹیگری کہتے ہیں اب آپ عزیزیہ کی کٹیگری میں رہ رہے ہیں یا نزدیک کی کٹیگری میں رہ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کا پرائز کم اور زیادہ ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہج کمیٹی آپ کو گائیڈ کر رہی ہے تو آپ کو رہنے کیلئے گھر مکان دیں گی اکومیڈیشن دیں گی سٹکیٹ ویزا دیں گی ساتی سات جہاں جہاں پر یعنی حج کے پانچ جن جو مولین کا جو مرحلہ ہوتا ہے مینہ عرفات مزدلفہ اگر آپ ٹرین سے ٹرابل کر رہے ہو تو ٹرین کے آپ کو کوپنس دیے جائیں گے اور وہ پانچ جن کی بھی پوری ذمہ داریا اس میں دی جاتی ہے تو یہ بیسک نیسیسری چیزیں حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے دی جاتی ہے اس کے علاوہ تمام چیز آپ کو خرچ کرنی پڑتی ہے جس کے اندر قربانی بھی ہو گیا کھان پان ہو گیا لانڈری ہو گیا انڈیویجویل ٹرانسپٹ ہو گیا زیارت ہو گی تمام چیزیں آپ کو آپ کی چیف سے لگانی پڑتی ہے دیکھیں جہاں پہ فائدہ ہے وہاں پہ نقصانات بھی ہے یہ اس کے فائدہ ہے جب آپ پرائس کم لے رہے ہو تو وہ آپ کو اس کے نقصانات بھی وہاں پر ہیں لیکن اسی طریقے سے اگر آپ پی ٹی اوز کی طرف آتے ہیں تو پی ٹی اوز میں آپ کو کیا فائدہ ہے پی ٹی اوز کے اندر آپ جا رہے ہو تو سب سے یا سب کے قافلے میں جا رہے تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار آپ کے ساتھ آپ کے مقام سے ہی ٹرابل کرتا ہے جو آپ کے ہر ایک سک دکھ کو ہر ایک تکلیف کو ہر ایک پریشانی کو دیکھتا ہے اس کو جگہ پر سالو کرتا ہے یہ سب سے پہلا فائدہ ہاں اس کے اندر ایک یہ ہے کہ پی ٹی اوز اور حج کمیٹی میں پی ٹی اوز کے پرائس ہوڑے زیادے ہوتے بنیزبت حج کمیٹی کے بیٹس میں فائدے بھی ہوتے اب اکثر پی ٹی اوز جو پرائیوٹ ٹور آپریٹر سے وہ شفٹنگ پاکیج کرتے ہیں یعنی پہلے آپ کو لے کر جائے گے وہ دور کی ہوتل میں پھر آپ حج پرفارم کریں گے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ پی ٹی اوز میں بھی آپ کا ٹکیٹ ویزا انشورنس ساتھی ساتھ وہ نزدیک اور دور کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک عالیم یا ایک ذمہ دار کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو آپ کی پوری جرنی میں آپ کی تربیت کرتا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لاکھوں روپے لگا کر جا رہے ہیں اور آج وہ زمانہ ہے کہ نہ معلوم کہ ہم اس کے بعد حج کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے ہم اپنے مقام پر کتنا حج شیکھتے ہیں یہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں جب آپ کے ساتھ ایک مولنم ہوتا ہے ایک ذمہ دار قسم کا آدمی ہوتا ہے تو آپ کو حج شکھاتا ہے قدم بقدم آپ کے رہنمائی کرتا ہے اور اس پورے مرحلے میں تھوڑے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کے عامال کی رفتار کو لے کر جہاں پہ آپ دس سبحان اللہ پڑ رہے تھے وہاں پر ہو سکتا ہے آپ پچیس سبحان اللہ پڑے بیس سبحان اللہ پڑے اور آپ کے عامال میں نکھار ہوتا ہے اور جہاں جہاں آپ رکھتے ہو تو وہاں پر آپ کی رہبری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ حج کمیٹی اور پی ٹیوز میں پی ٹیوز میں آپ کو تین ٹائم کا میل ملتا ہے صبح کا ناشتہ ہوتا ہے دوپر کا کھانا ہوتا ہے آپ کی زیارت کا انتظام کرتے ہیں آپ کی لانڈری کا انتظام کرتے ہیں اور آپ کی ہوتل کے اندر وہ آپ کو چوئیسز دیتے ہیں کہ آپ دور کی ہوتل میں بھی رہ سکتے ہیں نزدی کی ہوتل میں بھی رہ سکتے ہیں اگر آپ شفٹنگ پاکیج میں تو پہلے دو اور پھر نزدی کی ہوتل میں آپ رہ سکتے ہو تو یہ تمام کے تمام فیسلیٹی آپ کو پی ٹی اوز میں ملتی ہے حج کمیٹی کی بھی اپنے فائدے ہیں اور پی ٹی اوز کی بھی اپنے فائدے ہیں تو خیر بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ کی چوائی سے آپ کو جہاں سے ٹراول کرنا ہے وہاں سے ٹراول کر سکتے ہو ہر آدمی اپنے اعتبار سے مکلف ہے اور اس کو اسی اعتبار سے اس کا سوال کیا جائے گا اب آپ کوشش کریں کہ جہاں سے آپ کی لئے رہبری ہو جہاں سے آپ کی لئے سکون اور اتمنان ہو آپ وہاں سے ٹراول کریں خیر بتانا مقصد یہ تھا کہ کئی سارے لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ دونوں میں ڈیفرنشیٹ آپ بتائیں تو انشاءاللہ اگر کچھ چیزیں آپ کے سمجھ میں نائی ہوں گی تو آپ کمنٹ بوکس میں بھی بتائیں اور ہم سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک منٹ رکھئے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والا ایکن کو ضرور پریس کیا کریں شکریہ خدا حافظ